ملک احمد خان صاحب پہلے تو ایک پوزیٹیف خبر ہے آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے نونلی کی اندر اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اور آپ کی اور آپ کی لیڈرشپ کی پولیٹکس کی اوپر یہ جو کل ایک ریلیف لندن سے ملا ہے آپ کو اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دو تین سالوں میں آپ کا بہت شکریہ دیکھیں گے بنیادی طور پر حکومت کا وہ جتنا موقف تھا کہ اس میں کوئی کرمینل ایلیمنٹ انوالوڈ ہے کوئی اس میں پروسیڈ آف کرائیم ہے اس میں کو منی لانڈرنگ ہے وہ سارا زمین بوس ہو گیا وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹل ٹوٹلی ڈیسٹریز زمین بوس ہو گیا کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ ان کے پرائیویٹ بزنسز ہیں اور پرائیویٹ بزنسز کے جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو منی لانڈرنگ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو کہ ٹوٹل ایپسلوٹل رونگ پریمیسز ہیں اور کوئی پروسیڈ آف کرائیم اسٹیبلش نہیں ہوتی بس یہ ایک ایک آنسلوٹ ہے میڈیا کیمپین ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی ایک اپنی پولیسی ہے کہ ان کو صرف ملائن کرنے کے لیے ان کے اوپر ایسے اللیگیشنز لگا دیں پھر ٹائم لگے گا پروو کرنے میں پھر اس وقت تک جو وقت ہوگا گزر چکا ہوگا لیکن الحمدللہ جو کہ نیشنل کرائیم ایجنسی نے ایک تفتیش کی اور اس تفتیش کے نتیزے میں انہوں نے وہ پوری ٹیٹیلڈ انگویسٹیگیشن کی اور اس میں جب یہ دیکھا کہ کوئی پروسیڈ آف کرائیم نہیں ہے تو اس پر انہوں نے اس کو اس انگویسٹیگیشن کو ڈروپ کر دیا ٹھیک ہو گیا ملیک ایمی خان صاحب چہزاد اکبر صاحب کا موقف یہ ہے کہ نیشنل کرجنسی کی جو تحقیقات ہیں اس کا جو نیب ایسیٹ ریکاوری یونٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے جس لیکن آپ لوگوں نے کل اس کل اس کو بڑا پوزیٹیو لی لیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے برطانیہ کی طرف سے اس سے گارمنٹ پر کوئی اپیکٹ آئے گا یا کوئی اپسیٹ بڑا کر سکتے ہیں گارمنٹ کے لیے فیصلہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس پر بات ہو اگر تو یہ انویسٹیگیشن اس چیز پر نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی پروسیڈ آف کرائیم نہیں ہے اس سے پہلے دیکھیں ہماری بات کہیں سنی نہیں جا رہی تھی ہمیں تو سیون ٹو ایلیون پسلے چار سال سے ایک آن سلوٹ تھی جو کہ گورنمنٹ کی ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتی ہے اور گورنمنٹوں سے ایڈوانٹیج کو یوز کرتے ہوئے ایک مسلسل زیادتی کرتی جا رہی تھی ایک میڈیا ٹرائل کرتی جا رہی تھی ڈیلی ان کے دو وزراء کی ڈیوٹی لگتی تھی وفاق میں بھی لگتی تھی پنجاب میں بھی لگتی تھی کہ وہ آ کر صرف یہ کام کریں گے کوئی اور پاکستان میں اس وقت مسئلہ نہیں تھا اگر دن کی یہ جو کیسز ہیں اور اس پہ اب ایسٹ ریکاوری یونٹ جو ہے اس نے یہ ایسٹ ریکاوری یونٹ کا یہ کلیم تھا کہ پاکستان سے ایک بڑے پیسے لانڈر کر کے ہلنڈ بھیجے گئے اور ان اکاؤنٹس پہ جن میں اگر تو ایک پرسن جو کہ کسی کرمینل ایکٹیوٹی میں انوالوڈ ہے اور وہ انڈی اے کی انویسٹیگیشن میں آگے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ان سی اے اس انویسٹیگیشن میں اس شخص کی کرمینل ایکٹیوٹی کو وہ کوئی افائی پاکستان کی تھوڑی ہے اچھا پھر کل وہ کوئی جعوید اکبال صاحب کی لیپ تھوڑی ہے اچھا پھر اوویس کی حکومت نے یہ کہا کہ اب آپ سلبان شہباز صاحب کو خاص طور پر کہا کہ آپ پاکستان آجیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنی confident ہیں اور اوویس کی ایک جی جی جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارے موقف کو زیادہ تاہید ملتی ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی زیادتی اور پرسیکیوشن ہو رہی تھی اب کیونکہ یہ چیز ایک اسٹیبلش ہوئی اور اس انویسٹیگیشن میں ہوئی جو کہ لارجلی پوری دنیا میں ان کے لیگل سسٹم کی بڑی تاریف ہے اور وہاں پر ایک رول آف لاؤ کا کونسپٹ آپ کو پتا ہے کہ اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہمارے تو یہاں پر بڑا لاب سائیڈ اور شیڈی ہوتا ہے یہاں پر گورنمنٹ کے ایڈوانٹیج پر جاتا ہے اور اس کو ہر کوئی اپنی تائی استعمال کرتا ہے تو اس ونڈیکیشن کے بعد obviously there will be a thinking اور ہمارا یہ خیال ہوگا کہ اس میں ضرور ہمیں پیشنفت کرنی چاہیے اور دوسرا آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے ایک جو ڈیویڈ روز والا معاملہ چل رہا ہے جو ڈیفیمیشن کا ایک کیس شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہے ان کے اوپر اکارٹیکل لکھا گیا تھا اس کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فیصلہ جلد متوقع ہے اس پر کچھ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ابھی تک ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل دونوں جو کوٹ آف لاؤ ہے اس کے اندر اپنے اپنی کوئی ریزنیبل آنسر لے کر نہیں جا سکیں ابھی تک ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ once it is not answered in that way جیسے کوٹ نے پوچھا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی اپروپیئی ڈیسیجن انشاءاللہ little time میں کچھ کی کہنی سکتا کتنا وقت ہے لیکن ہم جلدی توقع کر رہے ہیں ٹھیک ہے ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس آہم اپنے خیالات کا اور اپنے موقعف کا اظہار کیا ملک احمد خان صاحب درجمان شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے سینئرانوما نون لیگ کا موقعف ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے والے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی فتح ہے وہ سرخرو ہوئے ہیں ساری صورتحال بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے یہ ایکسپریسو اب باری ہمارے سیگمنٹ سائنس ان ٹیک کی جس میں وقار احمد ملک حسن وری کے ساتھ بہت ہی انٹرسن طریقہ بتانے والے ہیں کہ آپ کو فیزیکس بچوں کو کس طرح سے پڑھانی ہے تو دیکھتے ہیں آج کا سائنس ان ٹیک موسیقی